سلطانس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو قبر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل البیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگے آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پیرہ میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا اس کے بعد جبر میکائل آ کر میرے لئے دعا کریں گے پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے مارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لئے کھڑے ہو کر دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے بچے آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے اس کے بعد معاہجرین آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے